دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش عام دید دوستو دنیا کے مختلف خطوں شہروں اور ریجنز کے بارے میں آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج ہم روس کے ایک اہم اور منفرد خطے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام بھی شاید آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے یہ روس کا پہلا خطہ تھا جو دنیا کے تھنڈے ترین مقام یعنی سائیبیریا میں پہلی انسانی آبادکاری کا باعث بنا اس خطے کا نام ہے ٹومن اور یہاں پر روس کے تیل اور گیس کے سب سے بڑے زخائر پائے جاتے ہیں یہاں پر روس کے روحانی پیشوا ولادی میر لینن کا سب سے بڑا مجسمہ موجود ہے کبھی یہ خطہ سمندر ہوا کرتا تھا مگر اب یہ روس کا ترقی یافتہ ترین شہر اور خطہ ہے دنیا کے سب سے بڑے چکن فارمز انڈسٹریل پلانٹس اور دنیا کے خوبصورت رین سیاتی مقامات ٹومن میں موجود ہیں اس خطے کا شمار روس کے ان علاقوں میں بھی ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی خاطر خواہ تعداد موجود ہیں ٹومن ماسکو سے دو ہزار ایک سو چوالیس کلومیٹر مشرق میں دریائے تورہ پر واقع ہے یہ دریائے تورہ کے دونوں کناروں پر ٹرانس سائیبیرین ریلوے روڈ کی کراسنگ پر واقع ہے ٹومن کا علاقہ شمال سے جنوب تک دو ہزار ایک سو کلومیٹر اور مشرق سے مغرب ایک ہزار چار سو کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس خطے کو گیٹوے آف سائیبیریا بھی کہا جاتے ہیں اس خطے میں 97 خاص طور پر محفوظ قدرتی زخائر ہیں جن میں دو وفاقی زخائر بھی شامل ہیں خطے کا جنوبی حصہ میٹھے پانی کے زخائر کے ساتھ ساتھ مادنی پانی کے خاطر خواہ زخائر سے مالا مال ہے زیر زمین پانی میں روس کے آئیوڈین اور برومین کے زخائر کا پچاس فیصد سے زائد موجود ہے ٹومن خودمختار علاقہ وستی روس کا ایک شہر اور انتظامی مرکز ہے یہ سائیبیریا کا قدیم ترین روسی شہر ہے جسے پندرہ سو چھاسی میں سب سے پہلے دنیا کے تھنڈے ترین مقام پر آباد کیا گیا جو کہ چودویں صدی میں قائم ہونے والے تاتاری شہر چنگی تورہ کے مقام پر واقع ہے اس خطے کی دریائی بندرگاہ ٹرانس شپمنٹ پوائنٹ کے طور پر کام کرتی ہے یہاں کی اہم سنتوں میں داتکاری، انجینرنگ، جہاز سازی، لکڑی کی مسنوات اور کیمیکلز شامل ہیں مغربی سائیبیریا کے شمال میں تیل اور گیس کی دریافت کے بعد اس شہر نے بہت زیادہ ترقی کی ٹومن کے انتہائی مغرب میں کوئی ناروڈ دنیا میں یورل کا پہاڑی سلسلہ 6217 فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے لیکن اوبلاست کا بکیہ علاقہ کم مگر غیر معمولی طور پر ہموار میدان ہے جس میں بے شمار جیلے اور بہت وسیع دلدلیں موجود ہیں اوبلاست کے شمال میں جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے اسی فیصد سے زیادہ علاقے پر خانتی مانسے اور یملو نینٹس خود مختار لوگوں کا قبضہ ہے یہاں کے قدیم باسی لکڑی کا کام کرنے کتبی ہرن کو چرا کر اور ان کی کھالیں بیچ کر گزر بسر کیا کرتے تھے انیس سو ساٹھ تک اس خطے میں ذرائع معاصلات بہت کام تھے جنگلات کے ساتھ میدانی علاقوں کے جنوب میں ذرات اہم تھی ساٹھ کی دیائی میں تیل کی دریافت کے بعد خطے نے بہت زیادہ ترقی کی اس خطے کا کور رکبہ چودہ لاکھ پینتیسزار دو سو سکوئر کلومیٹر جبکہ آبادی تقریباً دس لاکھ افراد پر مشتمل ہے سائیبیریا کے وسیع و عریض علاقوں میں یہ روسی آبادکاری کے لیے پہلی چوکی ہوا کرتا تھا اس کے بعد سے یہ خطہ اور شہر سائز میں بڑھتا گیا حالیہ کچھ عرصے میں یہ روس کے سب سے بڑے چند شہروں میں شمار کیا جانے لگا ہے یورپی ملک مونٹی نیگرو سے زیادہ لوگ یہاں رہتے ہیں تومن سائیبیریا کا پہلا روسی شہر ہے یہاں روس میں لینن کا سب سے انچا کانسی کا بنا ہوا مجسمہ موجود ہے جس کی انچائی تقریباً ساٹھ فٹ کی قریب ہے تومن شہر کے آس پاس کی علاقوں میں تیل ملنے کے بعد ساٹھ کی دیائی میں اس نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی تقریباً دس ہزار سال پہلے یہ خطہ سمندر ہوا کرتا تھا جہاں سے اب بھی قدیم شارک اور دوسرے جانوروں کے فوسل ملتے رہتے ہیں شارک کے دانت جیسے فوسل اب بھی مقامی دریاؤں میں پائے جاتے ہیں شہر کی سراد سے چند درجن کلومیٹر کے فاصلے پر مرگیوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا چکن فارم موجود ہے تومن میں ایک سو چالی سے زیادہ مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں شہر کے آس پاس سائنستان باقائدگی سے بیکٹیریا تلاش کرتے رہتے ہیں جن کی عمر کا اندازہ لاکھوں سال لگایا جاتا ہے جورماک تیمو فیوچ نے پندرہ سو پچاسی میں سائیبیریا خانیٹ نے تومن کے علاقے کا روس کے ساتھ علاق کر دیا اگلے سال تومن شہر کو ایک روسی کلے کی چوکی کے طور پر قائم کر دیا گیا سترویں اور اٹھارویں صدی میں تومن وستی ایشیا چین اور فارس ریاستوں کے ساتھ ساتھ چمنے اور دستکاری کی سامان تیار کرنے والی جگہ پر ایک ایم تجارتی مرکز بن گیا تھا اٹھارو سو چھتیس میں سائیبیریا کی پہلی سٹیم بوٹ تومن میں بنائی گئی تھی اور اٹھارو سو چھاسی میں ٹرانس سائیبیرین ریلوے تک پہنچ چکی تھی انیس سو تیس کی دہائی کے دوران تومن سوویت یونین کا ایک بڑا سائیبیرین سنتی شہر بن گیا تھا سٹیم کی کشتیاں کارگو بیری جہاز فرنیچر خال اور چمڑے کے کپڑے سب تومن میں تیار کیے جانے لگے دوسری جنگ عظیم کے دوران لینن کی لاش کو ماسکو سے تومن ایگری کلچر انسٹیٹیوٹ کے ایک مقبرے میں منتقل کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ جنگ کے دوران سوویت یونین کے یورپی حصے سے متعدد کارخانوں کو تومن میں منتقل کر دیا گیا تھا جنگ کے دوران بہت سارا فوجی سامان یہاں پر تیار کیا جانے لگا انیس سو اٹالیس میں تیل تومن کے علاقے میں دریافت ہوا اور انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائیوں میں تیل روس کے رہیشیوں کی زندگی کا ایک اہم جزب بن گیا تومن روس کے امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے لہذا یہاں بہت ساری دلچسپ چیزیں ہیں جو ایک سیاہ انجوائی کر سکتا ہے تومن ریجن میں روسی فیڈریشن کے دو مکمل اور خودمختار علاقے شامل ہیں خانتی مانسے خودمختار علاقہ یوگرا اور یملو نینٹس خودمختار علاقہ تومن میں شامل ہیں تومن کا سب سے بڑا نسلی گروہ روسی ہیں جو کل آبادی کا 83 فیصد 8 فیصد تاتاری جبکہ دیگر چھوٹے نسلی گروہ میں یوکرینی اور کازک نسل کے لوگ یہاں آباد ہیں تومن علاقہ بشمول خانتی مانسی خودمختار علاقہ یوگرا اور یملو نینٹس خودمختار علاقہ کازکستان کے میدانوں سے آرکیٹک اوکیانوس کے سائلوں تک پھیلا ہوا ہے اور مغربی سائیبیرین میدان کے کافی حصے پر قابض ہے یہ خطہ یاکوتیا اور کراسلو یارکس کے بعد روس کا تیسرا بڑا علاقہ ہے اس خطے کی آب و ہوا انتہائی سخت ہے اس خطے میں بے شمار دریا اور جیلے ہیں تومن ریجن میں مچھلی کی تقریباً 30 اقسام پائی جاتی ہیں جن میں مچھلی کی 20 تجارتی اقسام شامل ہیں یہ تمام مچھلی مقامی آبی زخائر میں پائی جاتی ہے سنتی پیداوار علاقہ جی ڈی پی کا 36 فیصد سے زیادہ ہے خطے کی سنت تیل اور گیس کے شعبے کے لیے مینوفیکچرنگ اور مشینوں کی بناوٹ تعمیراتی سامان کی تیاری اندن کی سنت دواسازی لکڑی کی پروسیسنگ کی سنت اور بجلی کی سنت میں مہارت رکھتی ہے خطے کی سنت کی ترقی خانتی مان سے خودمختار علاقے کے تیل اور گیس کی علاقوں سے زیادہ متاثر ہے یوگرا اور یملو نینٹس خودمختار علاقہ جو پیداواری سرگرمیوں اور زندگی کی معاونت کے لیے درآمدی وسائل کی بہت زیادہ ضرورت کی وجہ سے مشہور ہیں یہ خطہ خودمختار علاقوں کو تعمیراتی سامان خوراک اور دیگر سامان جن میں تقنیقی آلات شامل ہیں فرام کرتا ہے پاور انڈسٹری میں یہ خطہ رشیہ کے خودمختار ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے زراد اور متعلقہ سنتیں ٹومن میں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں زراد کی اہم شاہ اناج کی پیداوار دیری فارمنگ سور فارمنگ اور پولٹری فارمنگ شامل ہیں ثقافت اور سیاد کے لیاز سے یہ خطہ گیٹ وے آف سائیبیریا کہلاتا ہے سائیبیریا میں جتنی زیادہ انسانی گروت ہوئی اس خطے سے ہوئی خطے کے مذہبی مقامات پورے روح سے زائرین کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں تمام خانکاؤں کو تاریخی مقامات کی ایسیت حاصل ہے خطے کا برپور تاریخی اور ثقافتی ورثہ اسے ایک پرکشش سیادے مقام بناتا ہے ٹومن ریجن میں ایک ہزار سے زیاد تاریخی اور ثقافتی مقامات کے ساتھ ساتھ سینکڑوں اثار قدیمہ کے مقامات ہیں ٹومن پہلے چین کے ساتھ اہم تجارتی مقام ہوا کرتا تھا مخائل لومو نوسف نے ایک بار کہا تھا روس کی طاقت سائیبیریا کے ساتھ مضبوط ہو جائے گی اس جملے کا ایک حصہ اب بھی ٹومن اوبلاسٹ کے کوٹ آف آرنس پر لکھا گیا ہے اگرچہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹومن کی بنیاد سائیبیریا کے فاتح یرماک نے رکھی تھی روسی جنگجو یرماک کی موت کے بعد روسی حکمرانی قائم کرنے کے لیے سائیبیریا آئے جنہوں نے موجودہ ٹومن کے مقام پر ایک کلہ تعمیر کیا کہا جاتا ہے اس سے پہلے یہ ایک قصبہ تھا جسے سائیبیرین خانیٹ کا دارل حکومت کا آ جاتا تھا شہر کے وسط میں پیدل چلنے والوں کا ایک اور علاقہ موجود ہے یہاں پر آپ سائیبیرین کیٹ پارک کا دورہ کر سکتے ہیں جہاں بارہ سائیبیرین بلیوں کی یادگاریں کھڑی کی گئی ہیں تاکہ یہ یاد کیا جا سکے کہ انہوں نے ایک بار سینٹ پیٹرز برگ کو چوہوں کی حملے سے بچایا تھا یہاں پر اوست سالانہ بارش چار سو ستاون میلی میٹر تک ہوتی ہے آرثو ڈاکس کی اکثریت کے باوجود کیتھولک گرجہ گروں کے ساتھ ساتھ مساجد اور دیگر عبادت گائیں بھی یہاں تعمیر کی گئی ہیں ٹومن میں موجود فیکٹریاں انجیننگ کمپنیاں تیل کی سنت کی خدمات فرام کرنے والی کمپنیاں موجود ہیں ٹومن میں تقریباً پچاس لائبریریاں موجود ہیں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو رشیا کے ایک خودمختار علاقے اور خطے ٹومن کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوپ ٹوٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں شکریہ